بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دن ہے جمعہ کا 6 ستمبر ہے آج دو بڑی اہم ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں ایک تو سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کیس کی اوپر جو انٹرا کورٹ اپیل تھی حکومت کی طرف سے اور دو عام شہریوں کی طرف سے اس پر فیصلہ سنایا گیا پانچ روکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے آج چیف جسس کازی فائز عیسیٰ کی سرمراہی میں اس کے اندر بہت اہم تفصیلات ہیں اور خاص طور پر چیف جسس کازی فائز عیسیٰ نے یہ جو فیصلہ لکھا ہے اس فیصلے کے اندر جسس منصور کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو کہ آنے والے وقت کے چیف جسس بھی ہیں اس کے ساتھ جسس بندیال کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور جسس اجاز الہسن کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیا تھا جب نیب امینڈمنٹس کو کل ادم قرار دیا تھا اور انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے اس کے بعد جسس منصور کے بارے میں مزید کیا لکھا یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ دوسری اہم ترین ڈیویلپمنٹ جو آج اڈیلا جیل کے اندر ہوئی ہے عمران خان نے تفتیشی افسر سے مخاطب ہو کر اس کے پاس جا کر سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور کافی گرمہ گرمی کا محول جو ہے وہ وہاں پر رہا گرمہ گرمی کے محول کو اگر ہم دیکھیں تو اڈیلا جیل کے اندر کبھی بھی کوئی نورمل محول نہیں رہا وہاں پر ایک ڈیفرنٹ قسم کا انوائرمنٹ بن جاتا ہے جب بھی وہاں پر سماعت ہوتی ہے اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے کیسز میں جب وہاں پر سماعت ہوتی ہے یعنی کہ نو مہی کے کیسز بھی ہیں جن میں کبھی کبھار عمران خان وہاں پر نہیں آتے باقی لوگ ہوتے لیکن عمران خان کے نو مہی کے کیسز بھی ہیں لیکن عمران خان جب عدالت میں موجود ہوتے ہیں تو محول ویسے ہی الگ ہوا ہوتا ہے لیکن آج ایکسٹرا آرڈنری تبدیل محول جو ہے وہاں پر دیکھا گیا ہے وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور نیب کی یہ جو امنیڈمنٹس تھیں نیب ترمیم جو بحال ہوئی ہیں آج سپریم کورٹ سے دوبارہ سے اس کے کیا اثرات ہوں گے جو نیب تو شخانہ ٹو ہے وہ تو ویسے ہی ختم ہوتا ہو نظر آ رہا ہے لیکن جو کیبنٹس کا ڈیسیئن تھا ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو بن لفافے کی بات ہوتی ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتا نظر آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اس غبارے سے بھی ہوا جو ہے وہ نکلتی بھی دکھائی دے رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بھی سارا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا سب سے پہلے نیب ترمیم والے کیس پر چلتے ہیں جو فیصلہ آ جایا ہے اس میں آپ کے سامنے رکھو کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ چھ جون کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج تین مہینے کے بعد یعنی چھ ستمبر کو یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی یہ بینچ تھا اور اس بینچ کے اندر چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ جسس امین الدین جسس جمال خان مندخیل جسس اتر من اللہ سمیت جسس حسن عزر رزویو جو ہے وہ اس میں شامل تھے اس میں حکومت کی طرف سے یعنی پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے جو نیب ترمیم ہیں ان نیب کے اندر ترمیم کی گئی تھی اور وہ جو شکے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں سیکشن نمبر 2, 4, 5, 6, 14, 15, 21, 23, 25 اور 26 میں جو ترمیم ہیں وہ کی گئی تھی اب عمران خان نے اس کے بعد اس معاملے کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا تھا اور ان ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا جبکہ اس وقت چیف جسس جو تھے عمر عطا بندیال تھے ان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جو تھا وہ جسس اجازو لحسن اور جسس منصور اس میں شامل تھے اور جسس چیف جسس عمر عطا بندیال اس وقت ان تین لوگوں نے نیب ترمیم کو کل ادم قرار دے دیا تھا اس کے بعد وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سمیت دو عام شہریوں نے بھی جو متاثرین میں سے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر انٹرا کورٹ اپیل کی اور اس میں جو ہیں وہ پھر آگے سماعت جو ہے وہ چلی اب مزید اس میں یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو اپیل تھی درخواست اب وہ ریسپونڈنٹ ہو گئے اور حکومت کی اپیل تھی تو اب یہ ہونا تھا کہ یا حکومت کی مسترد ہوتی یا پھر منظور کر لی جاتی تو آج حکومتی اپیلوں کو منظور کرتے ہوئے سابق چیف جسس عمر عطا بندیال کے وقت کا جو فیصلہ تھا اسے کل ادم قرار دے دیا ہے اور نیب ترمیم جو پی ڈی ایم حکومت نے کی تھی اسے آج چیف جسس قاضی فائز عزیزہ کی سربرائی میں پانچ رکنی بینچ نے دوبارہ سے بحال کر دیا ہے تو اب یہ بحالی کے بعد کیا صورتحال ہوگی یہ بڑا اہم ہے بحالی کے بعد ایک تو یہ ہوگا کہ بڑے بڑے جتنے بھی چور تھے ان کو راستہ فرام کر دیا ہے کہ بھائی آپ جی بھر کے دل کھول کے کرپشن کریں اور آپ کی کرپشن کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ حائل نہیں ہوگی اس میں ایک مثال آپ کو صرف دے دیتا ہوں فار اگزیمپل آج کی جو ترمیم بحال ہوئی ہیں اس کے بعد اب کوئی بھی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ فراڈ کرتی ہے تو اس کے خلاف درخواست گزار جو ہے وہ اکیلہ دو یا تین یا پانچ یا دس یا ایون بیس بھی چلے جائیں گے تو وہ اس کی اوپر انکوائری نہ کرے گی اور نہ ہی اس کی اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن لے گی کیونکہ اب نیب ترمیم کے لحاظ سے ان کو سوسائٹی کے خلاف شکایت کرنے کے لیے کم سے کم سو متاثرین ہونے چاہیے یعنی کہ 99 متاثرین بھی اگر جائیں گے تو نیب اس کو انٹرٹین نہیں کرے گا جب تک کہ وہ سو متاثرین پورے نہ ہو جائے اور پھر وہاں پر ثابت بھی انہوں نے کرنا ہوگا اور بہت سارے شواہد بھی انہوں نے دینے ہوگے ظاہر ہے پی ڈی ایم کی ایک چور کہلائی جانے والی حکومت جب اس طرح کی سہولت کاری کرنے کے بعد اس طرح سے قانون سازی کرے گی تو ظاہر ہے وہ تمام وہ راستے بند کرے گی جو کرپشن کے راستے میں رکاوٹے تھی ان کو دور کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ قانون سازی کی گئی تھی اور اس کے بعد پرسن سپیسیفک چیزیں بھی بہت ساری ہوئی تھی جیسے کہ آصف علی زرداری کے مختلف کیسز جو ہیں وہ ان کو اس سے بچانے کے لیے بھی قانون سازی جو ہے وہ بڑی افیکٹیو تھی یہ والی وہ کی گئی اور بیسے بھی جیسے آج عمران خان نے بھی کہا کہ یہ این آر او ٹو ہے حکومت کے لیے تو وہ ان کو مبارک ہو تو حکومت کی جتنی بھی کرپشن تھی جتنا بھی پیسہ لوٹا ہوا تھا ایون کہ ایک جگہ پہ ایک طرح سے ایک چیز ایسی بھی ہے کہ اگر آپ نے پلی بارگن کیا ہوا ہے اور پلی بارگن کرنے کے بعد آپ نے پیسہ نیب کو دے دیا اور انہوں نے سرکاری خزانے میں جمع کروا کے تو آپ کے ساتھ ایک ڈیل کر لی تھی تو آپ ان ترمیم کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جا کر نیب میں درخواست جمع کر رہے ہیں اور کہیں جی کہ ہمارا کیس دوبارہ اوپن کیا جائے تو آپ کا کیس دوبارہ اوپن ہو جائے گا اور سب سے پہلے آپ سپلی بارگن میں لی گی رقم واپس کی جائے گی اور اس کے بعد کیس کی دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی اوپر آگے انکوائری یا اس کو آگے چلایا جائے گا اور اس کیس میں بھی اگر پچاس کروڑ سے کم رقم جو ہے اس کا کیس ہے تو وہ ویسے ہی نیب اب نہیں دیکھ سکتا تو وہ کیس ویسے ہی ختم ہو جائیں گے اور وہ جو مبینہ کرپشن کا پیسہ آپ نے پہلے سے پلی بارگن کے تحت دیا ہوگا وہ سارے کا سارا بھی آپ کو واپس مل سکتا ہے مطلب اس قسم کی کھلے عام جو سہولتکاری ہے چوری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرپشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ان ترمیم میں واضح طور پر کی گئی تھی اور اسے پھر آج یہ کہتے ہوئے صرف چیف جسس قاضی فائزیسہ نے اس کو بحال کر دیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اس کو غیر ضروری طور پر اس کو سٹریک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے ختم نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی گیٹ کی پر ہے اور نہ ہی عدلیہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر دیکھے کہ کیا چیز ہو رہی ہے کس طرح سے ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو چیز کرتی ہے وہ ظاہر ہے کاضی فائزیسہ سب بڑے عرصے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ جو بھی قانون سازی کرتی ہے اس کی اوپر سوال کا حق کسی کو نہیں ہونا چاہیے اور آج انہوں نے اپنے اس ایکشن سے یہ بات جو ہے وہ ثابت بھی کی ہے چلے مان لیتے ہیں آپ نے ٹھیک کام کیا ہوگا لیکن اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ سابق چیف جسس جو تھے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیا انہوں نے جو ہے وہ جو فیصلہ دیا تھا وہ اپنی ذاتی کوئی مفاد اور ذاتی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ دیا تھا اس میں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا وہ بڑی اہم ہے ان کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ کاضی فائزیسہ صاحب کس طرح ابھی بھی ماضی میں فسے میں ہیں یعنی کہ آپ آگے چیزوں کو دیکھ کر چلیں وہ گڑے مردے اکھاڑنے کا جو ایک مشغلہ ہے چیف جسس قاضی فائزیسہ صاحب کا وہ ہمیں بار بار جو ہے وہ نظر آتا ہے ان کے ہر فیصلے اور ہر چیز میں اس میں جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں انہوں نے مشرف سے شروع کیا فیصلہ لکھنا کہ مشرف نے اپنے غیر قانونی بے شک مشرف ایک ڈکٹیٹر تھا غیر قانونی طور پر حکومت پر قبضہ کیا تھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن قاضی صاحب نے وہاں سے معاملہ جب شروع کیا اور پھر آگے کی طرف چلے تو اس کے بعد پھر رکتا رکتا آنے والے چیف جسس سید منصور علی شاہ صاحب تک جو ہے وہ معاملہ آن پہنچا اور پھر ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا چیف جسس قاضی فائزیسہ صاحب اپنے فیصلے میں کیا لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ نیب قانون میں حکومت نے تیم ترامیم کی جو اکسریتی فیصلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہا ہوں جسس اتر منالا نے بھی اس میں اضافی نوٹ لکھا ہے اور حسن ازر رزوی صاحب بھی اضافی نوٹ لکھیں گے جو کہ بعد میں آئیں گے لیکن اتر منالا صاحب نے جو اضافی نوٹ لکھا ہے وہ بڑا شارٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں پھر میں تفصیلی فیصلے کی طرف آ جاتا ہوں اتر منالا صاحب کہتے ہیں کہ میں اکسریتی فیصلے سے اتفاق کرتا ہوں یعنی جو پانچ صفر سے آج نیاد ترمیم کو بحال کرنے کا فیصلہ تھا اس سے انہوں نے اتفاق کیا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومتی اپیلیں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت قابل سمات نہیں ہیں حکومت کی انٹرا کوٹ اپیلیں جو ہے مسترد کی جاتی ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ حکومت کوئی متاثرہ فریق نہیں ہے کہ حکومت یہاں پر اپیل کرے تو انہوں نے حکومت کی اپیلوں کی حد تک مسترد کر دی ہیں لیکن جو متاثرہ فریقین نے انٹرا کوٹ اپیلیں دائر کی تھی ان کو منظور کرتے ہوئے انہوں نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق کیا ہے انہوں نے کہا کہ نیاب ترمیم کے خلاف فیصلہ کل ادم قرار دیا جاتا ہے ججز اور عام فوسز کے ارکان کو نیاب قوانین سے استستہ حاصل نہیں ہے یہ ایک ایسا نکتہ تھا جو ضرور یہاں پر ایکسپلین کرنا اہم ہے اتر من اللہ نے ججز اور جرنیلز جرنیلوں کا ذکر کیوں کیا اس لیے کہ پچھلی دفعہ جب سماتے ہو رہی تھی تو جسیس منصور نے بھی کہا تھا کہ جو تمام بیروکریٹس ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہو جائیں سیاسی لوگ ہو جائیں یہ تمام کے تمام تو نیاب کے انڈر آتے ہیں تو جج اور جرنیل کیوں نہیں آتے یہ ایک بڑا اہم سوال تھا گو کے نیاب قوانین کے مطابق ججوں اور جرنیلوں کیوں پر گرفت جو ہے وہ نہیں کی جائے سکتی پاکستان کے اندر باقی پوری کی پوری جتنا بھی کوئی طاقتور ترین شخص ہو اس ملک کے اندر اس کو نیاب پکڑ سکتی ہے لیکن دو ایسے ادارے ہیں دو ایسے اداروں کے لوگ ہیں یا ایسے دو طاقتور جو ہے وہ ادارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نیاب کسی صورت بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتی اور ان میں ایک ججز اور دوسرا جرنیل تو ان کو نہیں دیکھا جا سکتا تو جسے ستر منالہ نے یہ آج اپنے نوٹ کے اندر ضرور چیز لکھی ہے کہ ججز اور آرم فوسز کے ارکان کو نیاب سے بھی کوئی استثناء حاصل نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مزید جو اضافی نوٹ کی تفصیلی وجوہات ہیں وہ بھی وہ بعد میں جاری کریں گے اب آجاتے ہیں تفصیلی فیصلے کی طرف کہ چیف جسز کازی فائزی صاحب کی سبرائی میں جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ چیدہ چیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں آپ نے ذرا یہ سننا ہے کہ چیف جسز کازی فائزی صاحب کہاں سے شروع ہے اور کہاں پر جا کر انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ ختم کی انہوں نے کہا کہ تین رکنی جو بینچ پریکٹس ان پروسیجر قانون کے مطابق نہیں تھا انہوں نے کہا جس تین رکنی بینچ نے پہلے نیاب ترمیم کلدم قرار دی تھی وہ غیر قانونی تھا وہ پریکٹس ان پروسیجر قانون کے مطابق تھا ہی نہیں وہ بینچ ہی غلط بنا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسز عمرتہ بندیال اور اجازو لحسن نے پریکٹس ان پروسیجر قانون موطل رکھا سابق چیف جسز عمرتہ بندیال اور اجازو لحسن اس دوران نیاب ترمیم کیس کی سماعت کرتے رہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایڈ کو سو روز تک موطل رکھا گیا اب ایک فیصلہ تھا اس فیصلے کے تک پریکٹس ان پروسیجر اگر موطل تھا تو سپریم کورٹ کی کاروائی تو نہیں رکھ سکتی کیسز تو چلنے تھے سماعتے تو ہونی تھی فیصلے بھی اس کی اوپر ہونے تھے خیر اس کے بعد یہ وہی پریکٹس ان پروسیجر کی بار بار ذکر کرتے ہیں جس پہ چیف جسز قاضی فائزی سر نے چیف جسز بننے کے بعد سب سے پہلے اس کو بحال کیا تھا اور اسی کے تحت آج پھر وہ تین رکنی کمیٹی کے اندر اقلیت میں ہیں اور حکومت کی طرف سے یہ سننے میں آ رہا ہے کوششیں جاری ہیں کہ اس کو بھی ختم کیا جائے تاکہ اپنی مرضی سے بینچ اور اپنی مرضی سے ججز جو ہیں ان کو اپنی مرضی کے کیسز بینچز میں لگائے جا سکیں خیر اس کے بعد آگے کہتے ہیں اس فیصلے میں کہا گیا کہ موجودہ چیف جسز پاکستان نے عوضہ سنبھالتے ہی پریکٹس ان پروسیجر سے متعلق کیس سنا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پریکٹس ان پروسیجر کو پھر آتے ساتھ بحال کیا اس کے بعد آئین میں عدلیہ اور مکرنہ کا کردار واضح ہے عدلیہ اور مکرنہ ایک دوسرے کے دارے اختیار میں مداخلت پر نہایت احتیاط کرنی چاہیے آئین میں دیئے گئے فرائز کی انجام دہی کے دوران بہتر ہے کہ دارے عوام کی خدمت کریں نیب قوانین حکومت نے تین ترمیم کی پہلی ترمیم 22 جون دوسری 12 اگست 2022 کو کی گئی نیب قانون سازی میں تیسری ترمیم 29 مئی 2023 کو کی گئی نیب ترمیم کے خلاف مقدمے کی چھ سماتیں ہو چکی تھی تیسری ترمیم لائی گئی خیر اس سے آگے چلتے ہیں اگر قانون کی دو تشریحات و قانون کے حق میں آنے والی تشریح کو تسلیم کیا جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ نیب ترمیم میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت نے نیب قانون کے اندر ترمیم کی ہیں یعنی کہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں امران خان خود کر چکے ہیں یہ فیصلے میں آج لکھا گیا اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ امران خان نے نیب ترمیم کے خلاف نیک نیتی سے درخواست جو ہے وہ دائر نہیں کی امران خان کی نیت کا بھی بازے طور پر اندازہ ہو گیا خیر اس کے بعد آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ نیب ترمیم کے خلاف فیصلہ دینے والے ججز نے آئین نہیں بلکہ اپنے ذاتی میار اور پیمانے کو سامنے رکھا کہنے کی ضرورت نہیں مگر ججز کو صرف اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے کہنے کی ضرورت بھی نہیں اور فیصلے کے اندر لکھوایا بھی جا رہا ہے یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نیب ترمیم کے خلاف فیصلہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کو ثابت نہیں کرتا یعنی کہ امران خان صاحب یہ چیز ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ نیب ترمیم جو پی ڈی ایم نہیں کی تھی وہ آئین سے متصادم ہے تو اس میں خاجہ حریص صاحب ان کے وکیل تھے چالیس سے زائد سماتے انہوں نے اپنے دلائل کے لیے لی تھی لیکن وہ یہ چیز ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ آئین کے متصادم یہ آئینی ترمیم یہ نیب کی ترمیم تھی پھر آگے جو بڑا دلچسپ اب پارٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نیب قانون میں تیسری ترمیم ٹرائل اور عدالتوں کی کروائی سے متعلق ہے عمران خان کو ایڈویکٹ خاجہ حریص کی خدمات سرکاری خرچ پر دی گئیں تاہم وکیل خاجہ حریص نے بغیر پیسوں کے عمران خان کی نمائندگی کی یہ درست بات ہے انہوں نے فیصلے کے اندر بھی چلو لکھ دیا لیکن اب آگے کہتے ہیں کہ جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ پریکٹس این پرسیجر قانون کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن جسس منصور علی شاہ اصولی طور پر بینچ سے الگ نہیں ہوئے اور انہیں اصولی طور پر قانون کے منافق قائم بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے تھا بھائی پریکٹس این پرسیجر بعد میں آ رہا ہے نیب ترمیم کا یہ جو معاملہ ہے وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے پریکٹس این پرسیجر معتل تھا تو اس وقت بننے والا بینچ غیر قانونی کیسے ہو گیا معتل کرنے والا جو بینچ تھا وہ بھی سپریم کورٹ کا تھا تو یہ میرے خیال میں قاضی صاحب نے پرسنل اٹیک میرے خیال میں آنے والا چیف جسس سید منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں کیا ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر جو اس طرح کی اٹیکس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے سابق چیف جسس ساکر نصار صاحب کے بارے میں بھی کچھ ججز اس طرح کی چیزیں لکھ چکے ہیں تو میرے خیال میں آئین قانون اور اپنے ذابطے کے مطابق جو چیزیں ہوں ان کو دیکھنا چاہیے نہ کہ آپ کوئی بہتر فیصلہ بھی کر رہے ہوں تو اس کے بعد پھر اس طرح کی ذاتیات پر کسی کے مطالق کچھ چیزیں آپ لکھ دیں تو وہ میرے خیال میں اس طرح سے پھر ان کا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں رہتا اور ان کا امپیکٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب آتے ہیں عمران خان کی گفتگو اور توشہ خانہ ریفرنس جو آج سمات ہوئی ہے اڈیلہ جیل کے اندر وہ بڑا اہم ہے آج تو ایک تو یہ ہوا کہ عمران خان بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنی سیٹ سے اٹھے ہیں اور وہ گئے ہیں جی نیب کے افسر جو کہ وہاں پر ہی بیٹے تھے تفتیشی افسر محسن حارون صاحب اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جا کر دھمکی دی ہے دھمکی دینے والے انداز میں ایسے انگلی کا اشارہ کر کے کہا ہے کہ تم نے جو کیسز بنائے ہیں میرے اوپر اور میری بیوی کی اوپر اس کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ جیل میں اندر ہے جب میں باہر نکلوں گا تو تمہیں اور چیرمن نیب کو نہیں چھوڑوں گا رہا ہوتے ہی تم دونوں کو عدالت لے کر جاؤں گا نیب تفتیشی افسر خیر اس سے پہلے بھی اس قسم کی شکایتیں درج کر چکا ہے کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ جو ایک جو دیکھی بات یہ ہے کہ ایک کیس اگر بنتا ہے تو آپ بنائیں اس کے بعد سزا دیں اور پھر اس طرح کا کیس بنائیں کہ پھر وہ عالی عدلیہ سے سٹریک ڈاؤن نہ ہو آپ کے فیصلے آپ ایک سیاسی انجنین کرنے کے لیے کیسز بنوائیں وہ کیسز بنوانے کے بعد آپ کسی شخص کو سابق وزیراعظم کو اتنی ہیمیلیشن کے ساتھ اس کو زلیل کرنے کی کوشش کریں اس کی بیوی کو بلاوجہ جیل کے اندر رکھیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے بڑی کرپشن کیا اور اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آپ لوگ نیب تر امیم اور اس قسم کی بڑی بڑی قانون سازیاں کر کے بیٹھے ہوں اور آپ کہیں کہ ہم بہت بڑے حاجی ہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ اس کو سزا دینے کے لیے پھر اس قسم کے لوگوں سے جو کیسز بنوائے جاتے ہیں تو اگر ان کو کہا جائے کہ آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے آپ نے یہ جو غیر قانونی کام کیا اس کی وجہ سے آپ کو میں عدالت میں لے کر جاؤں گا اور آپ کے خلاف قانونی کاروائی کروں گا تو پھر اس کی اوپر واویلہ بھی مچایا جاتا ہے شور بھی کیا جاتا ہے تو پھر کیوں نہ ان افیسرز کو بھی ان لوگوں کو بھی جو عام لوگوں پر چاہے سابق وزیراعظم ہو چاہے عام لوگ ان کے پر جھوٹے کیسز بناتے ہیں جیل کے اندر رکھا ہوا ہے کل کوئی کیسز ختم ہو جائیں گے عدالتوں کے فیصلے سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گے معتل ہو جائیں گے کل عدم ہو جائیں گے تو پھر وہ جو اتنا عرصہ جیل کے اندر اس شخص نے کسی نے بھی گزارا ہو اس کا متبادل اس کو کون دے گا اس کا سبسٹیٹوٹ اس کو کیا ملے گا اس کو کوئی کمپلسیشن ملے گی یا نہیں ملے گی پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق یہ ایک ایسا طریقہ جو کہ کرمینل کیسز میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپلسیشن جو ہے کسی طرح سے نہیں ملتی ایک بند ہے ایک سال جیل میں پڑا ہوا ہے ایک سال بعد وہ رہا ہو کر بری ہو کر باہر آ جاتا ہے تو اس نے ایک سال دو سال یا دس سال جیل میں گزارے ہوتے ہیں اس کا جو خمیازہ ہے اس کو اس کا سبسٹیٹوٹ کیا ملے گا یہ انتہائی ایک اہم معاملہ ہے جس کی طرف کوئی نہیں جاتا اور سیاسی انجنوری کے لیے کیسز پر کیسز بنائے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے یہ سسٹم ابھی تک چل رہا ہے اس میں کوئی چینجن آج تک نظر نہیں آ رہی خیر اس کے بعد جو عمران خان صاحب ہے انہوں نے اڈیلا جیل کے اندر گفتگو بھی کی ہے گفتگو کے کچھ عام پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں گا ایک تو انہوں نے علی امین گنڈاپور پر مکمل طور پر جو اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے اس کے خلاف لوگ پارٹی کے اندر سازشے کر رہے ہیں پارٹی کو کہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کو انڈرمائن نہ کریں اس کی بات مانیں اور علی امین گنڈاپور کے میں ساتھ کھڑا ہوں پوری پارٹی کو کہتا ہوں کہ یہ وقت اختلافات کا نہیں جو لوگ علی امین کے خلاف سازشے کر رہے ہیں وہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملا تمام لوگوں کو پی ٹی آئی کے نام پر جو ہے وہ ٹکٹ ملا ہے اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے جو نیب تر امین کا فیصلہ تھا اس پر بھی انہوں نے کمیٹ کیا اور کہا کہ سنا ہے کہ فیصلہ آ گیا لیکن حکومت کو این ار او ٹو مبارک ہو اس فیصلے سے ہمارا توشہ خانہ کا نیا کیس جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا مجھے تو خوشی منانی چاہیے ون نائٹی ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی تقریبا ختم ہونے والا ہے یہ جو حکومت میں ان سب کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں میں نے ملک سے بھاگنا نہیں ساری زندگی جیل میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں یہ کل بھی انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں لیکن انہوں نے جو الفاظ استعمال کی اس کے مطابق وقت کے یزید کی کسی طرح سے بھی بیعت نہیں کروں گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی کا چوبیس عرب کرپشن کا کیس ہم نے بنایا تھا اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے خلاف کیسز تھے وہ پہلے سے بنے ہوئے تھے پرانے دورے جو انہی کے دورے حکومت کے بنے ہوئے تھے کرپشن کا پیسہ پبلک کا پیسہ وامین نمائندے کرپشن کرتے ہیں پھر اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون پاس کرواتے ہیں اب وائٹ کالر کرائیم پکڑنا ناممکن ہو گیا انہوں نے کرپشن کے راستے کھول دیا یعنی کہ اس حکومت نے یہ جو نیب طرح میم کیا انہیں اس سے کرپشن کے راستے کھلیں گے اور یقین مانئے پہلے نیب کسی نہ کسی کو پکڑ سکتا تھا لیکن اب ان بڑے چوروں کو کم از کم نیب جو ہے کسی طرح سے نہیں پکڑ سکے گا انہوں نے کہا کہ اڈیلہ جیل کے اندر ساڑھے سات ہزار کہہ دی ہیں ان کو اس فیصلے سے کیا اثر پڑے گا کیا فائدہ ہوگا ظاہر ہے جن لوگوں کو پروٹیک کرنے کے لیے فیصلے دیے جاتے ہیں انہیں کو فائدہ ہوگا عام لوگوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا عام لوگ تو لٹ رہے ہیں کافی عرصے سے کافی عرصے سے کیا جب سے اس ملک کا وجود ہوا ہے جیسے میں رہا ہوں چیرمن نیب کو پکڑوں گا رہا ہوں گا چیرمن نیب کو پکڑوں گا نیب کے تفتیشی افسر اور وعدہ ماف گواہ انام شاہ کے اوپر کیس کروں گا اب یہ جو وعدہ ماف گواہ تھے یہ ان کی اوپر ایک الگ سٹوری ہے وہ بھی ضرور کسی وقت آپ کے سامنے رکھیں گے سوئر رشید صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سینئر صافی ہیں ان کے ساتھ اس کی اوپر ویڈیو کریں گے کہ انام شاہ صاحب نے جو اطرافات اطراف کی ہیں اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اور وہ کس طرح سے فائدہ یا نقصان میں جاتے ہیں امران خان کے ان کی وجہ سے میری بی بی سات ماہ سے جیل میں ہے نیب نے ایک کروڑ اسی لاکھ مالیت کے ہار کی قیمت تین ارب اٹھارہ کروڑ لگائی ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ وہ امپارشل اور غیر سیاسی ہیں فوج اگر اب غیر سیاسی ہو گئی ہے تو یہ ملک کے لیے اچھی بات ہے غیر سیاسی کہنے سے نہیں عمال سے ہوتا ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ غیر سیاسی تھے تو ایسے بڑی غلط بیانی کوئی نہیں ہو سکتی اس سے بڑی غلط بیانی کوئی نہیں ہو سکتی اگر یہ غیر سیاسی ہیں تو میجر اور کرنل کا جیل میں کیا کام ہے میری بی بی آسم منیر کی وجہ سے جیل میں ہے یعنی کہ انہوں نے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف حافظ آسم منیر کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میری بی بی ان کی وجہ سے جیل میں ہے آٹھ فروری کو کس نے دھاندلی کروائی آسم منیر نے نواز شریف کے ساتھ مل کر لندن معاہدہ کیا اب یہاں پر پھر وہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف سید آسم منیر جو ہیں ان کو نواز شریف کے ساتھ مل کر جو لندن پلان کی بات کرتے ہیں یہاں پر انہوں نے اس کا دوبارہ ذکر کیا پھر انہوں نے کہا اگر نو مائی ہماری پارٹی ختم کرنے کے لیے کروایا گیا تھا میری گرفتاری کا آرڈر کس نے دیا اس کی انکوائری کرائیں یہ مجھے جنرل فیض کے نام سے ڈرا رہے ہیں جنرل فیض جب بھی ملنے آتا تھا وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے آتا تھا آئیس آئی چیف آف آرمی سٹاف کے ماتاعت ہوتا ہے یہاں پر میرے خیال میں چیف آف آرمی سٹاف کے ماتاعت نہیں بلکہ آئیس آئی کے جو چیف ہوتا ہے وہ ڈائریک وزیراعظم کے ماتاعت ہوتا ہے جنرل باجوہ کو ٹرائل سے باہر رکھا ہوا ہے پھر عمران خان کہتے ہیں کہ باجوہ کو ٹرائل میں شامل کیا گیا تو سارے بیت کھل جائیں گے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ہمارے کرزے بڑھتے جالے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری ویڈیو بھی بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نکبان